سینئر صحافی جاوے چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے پر رضا مند ہو گئے ہیں تاہم مونس الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے اپنے والد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں جس وجہ سے پرویز الہی پریس کانفرنس کرنے کے حوالے سے تاحل تذبذب کا شکار ہیں سینئر صحافی اور تذزیہ آکار جاوے چودری نے اپنے حالیہ وی لاغ میں مزید دعویٰ کیا ہے کہ چودری پرویز الہی پی ٹی آئی اور عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے رضا مند ہو گئے ہیں ان کے بھائی اور مسلم دیقاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے متعدد وار ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ اپنی صحت کو دیکھیں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیں اور زمانت لے کر آرام سے گھر جائیں اس پر پرویز الہی نے کہا کہ میں خود بہت پریشان ہوں مونس مجھے فسا کر چلا گیا ہے کیسے اس مشکل سے نکلوں کیونکہ جیل میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہر پیشی پر چودری پرویز الہی کی صحت مزید خراب نظر آتی ہے انہوں نے عدالت میں پیشی کے موقع پر بتایا تھا کہ جیل میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے ان کو جس سیل میں رکھا گیا ہے اس میں ٹانگیں بھی سیدھی نہیں ہوتی وہاں کیلڑے ہیں نہ ایسی ہے نہ پنکھا واشروم بھی وہی ہیں پی ٹی آئی میں ہونے کے باعث میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے دس دن سے ایک ہی شلوار کمیز پہنی ہوئی ہے دوائی ہے نہ ڈاکٹر کی سہولت میری عدویات مجھ تک نہیں پہنچ رہی کوئی سہولت نہیں دی جا رہی پولیس والے جو چیزیں لاتے ہیں مجھے دے کر تصویر بناتے ہیں اور پھر ساتھ لے جاتے ہیں آپ مجھے سرویسز ہسپتال بھیج دیں کیونکہ میں بہت علیل ہوں جاوید چودری کا مزید کہنا ہے کہ مونس الہی کے اسرار پر ہی چودری پرویز الہی نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی کیونکہ مونس کو یہ موقع نظر آرہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ان کو وزارت اعلیٰ مل جائے گی اور اس کے لیے مونس الہی اپنے والد کے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں پی ٹی آئی ان کے لیے بہت بڑی گارنٹی ہے کیونکہ قاف لیگ میں واپس جانے کے بعد انہیں وزارت ملنا مشکل ہو جائے گی ان کے مطابق ان کی گنجائی صرف پی ٹی آئی میں ہیں کیونکہ اگر کبھی تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ درست ہوئے اور ان کی حکومت آئی تو ان کا وزارت اعلیٰ کا خواب پورا ہو سکتا ہے چودری پرویز الہی کو کرپشن کیس میں گرفتار ہوئے قریب قریب ڈیڑھ ماہ ہو چکا ہے لیکن ان کی گرفتاری سے قبل ان کے صاحبزادے مونس الہی ملک سے فرار ہو کر سپین چلے گئے ہیں مونس الہی نے کوشش کر کے والد کو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ بنوایا لیکن اس کے بعد کرپشن کا جو بازار گرم ہوا اسی کا خمیازہ پرویز الہی بھگت رہے ہیں دوسری جانیب خاندانی ذرائع کے مطابق چودری شجاعت کی پرویز الہی کے ساتھ چار ملاقات جیل میں ہو چکی ہیں اور ہر ملاقات میں چودری شجاعت کا ایک سوال پرویز الہی سے ضرور ہوتا ہے ڈھیٹ ہو گئے ہو تو پرویز الہی مسکرا کر کہہ دیتے ہیں یہ دن بھی گزر چاہیں گے خاندانی ذرائع کے مطابق پرویز الہی نہ ہی پریس کانفرنس کے لیے مان رہے ہیں اور نہ ہی مونس الہی والد کو چھڑوانے کے لیے پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہیں مونس الہی کی والدہ بھی مونس الہی کے موقف کو سپورٹ کرتی ہیں چودری پرویز الہی چونکہ جیل میں ہیں تو اس دفعہ چودری شجاعت سے میں تینوں بھائی گجرات نہیں گئے اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ چودری برادران کی فیملیز نے عید لاہور میں منائی چودری شجاعت سے میں تینوں بھائیوں نے پرویز الہی کو اس بات پر قائل کرنی کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیں چودری وجہات نے وہ حوالہ بھی دیا کہ جب وزیر علا بننے کی بات تھی تو میں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا اب میری بات مانے اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں اس پر چودری پرویز الہی نے جواد دیا میرا بیٹا نہیں مانتا جس کے بعد چودری پرویز الہی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا اگر میرے لئے کچھ کرنا ہے تو جیل میں مجھے سہولیات مکمل دلوائی چاہیں عیدالعزہ کے کچھ دن بعد چودری شجاعت کی ملاقات پھر پرویز الہی سے ہوئی اس دفعہ ملاقات میں اکیلے چودری شجاعت حسین ہی تھے تو انہوں نے پرویز الہی سے کہا کہ مجھے تمہاری صحت کی فکر ہے تمہاری عمر ستتر سال ہوگی تمہارے پاؤں پھول گئے ہیں اپنے بیٹے کو سمجھاؤ اور واپس آجاؤ اس پر چودری پرویز الہی نے کہا کہ میری مونس الہی سے بات ہی نہیں ہوئی اس کے فون پر گھنٹیاں جاتی ہیں مگر اٹھا کوئی نہیں رہا چودری شجاعت حسین نے کہا مزید دن جیل میں رہنے سے صحت مزید خراب ہوگی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا جس پر پرویز الہی نے کہا کہ اب بات ہوئی تو مونس سے مشورہ کروں گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا